بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ سو من پیداوار حاصل کریں گے ایک سو بیس من پیداوار حاصل کریں گے لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں اگر آپ نے ان عوامل کو ذہن نشین کر لیا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یقین جانئے آپ گندم کی بھرپور پیداوار حاصل کریں گے سب سے پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے جب زمین کی تیاری کریں تو اس کو اچھی طرح تیار کریں اور زمین جو ہے وہ ہموار ہونی چاہیے جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب پانی لگائیں گے تو وہ ایک ہی فلو میں جائے گا اس سے آپ کی خاد بھی پودوں کو صحیح ملے گی پانے بھی برابر کی سطح پر ان کو لگے گا اور دوسری بات جو آپ گندم کا بیج استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ بیج ایسا ہو جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتا ہو اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ گندم کی کاشت جو ہے وہ بروقت کرنی ہے بیس نومبر تک گندم کی کاشت مکمل کر لیں اگیتی اور پچھتی کے چکر میں ہرگز نہ پڑنا بروقت گندم کی کاشت کیجئے کیونکہ اگر دسمبر میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر مارچ اور اپریل کے مہینے میں معمول سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو آپ کی گندم کو نقصان ہو سکتا ہے جس سے آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں کہ بیس نومبر تک گندم کی کاشت مکمل کر لیں اور اس کے علاوہ جو آپ بیج استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ متوازن بیج شرع بیج ہونا چاہیے بروقت کاش کر رہے ہیں تو آپ آش علاقوں کے اندر چالیس سے پنتالیس کلو گرام فی اکڑ بیج استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ بارانی علاقوں میں کاش کر رہے ہیں تو آپ کو پچاس کلو گرام فی اکڑ بیج کا استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں گدشتہ روز بھی ہم نے اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ بیج کا شرع اگاؤ ضرور چیک کر لیں بیج بوائی سے قبل بیج کا شرع اگاؤ چیک کرنے کا جو طریقہ تھا ہم نے کل ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس کا لنک ابھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے جو اس کے علاوہ اگلی جو بات ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے خادوں کا استعمال خادوں کا استعمال بالکل صحیح کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ مٹی کا تجزیہ کرا لیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی زمین کو کون سی خاد کی زیادہ ضرورت ہے اور کون سی خاد جو ہے وہ کم استعمال کرنی ہے اس سے اگلا عمل جو ہے آپ نے پانی کو بروقت استعمال کرنا ہے کیونکہ باز اوقات باز سٹیجز ایسی ہوتی ہیں گندوں میں جب آپ پانی کی کمی کریں گے تو اس سے آپ کی پیداوار انتہائی کم ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں کہ بروقت اس کو پانی دیں اور جو سیکنڈ لاس چیز ہے وہ آپ نے اپنے کھیت کے اندر گاہے بگاہے چکر لگاتے رہنا ہے کیڑوں اور بیماریوں کا تدالک جو ہے وہ لازمی کرنا ہے اگر آپ اپنے کھیت میں چکر نہیں لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی فصل کو کون سی بیماری حملہ کر رہی ہے یا بیماری نہیں حملہ کر رہی ہے تو اس لیے اپنے کھیت کے اندر گاہے بگاہے چکر ضرور لگاتے رہیے گا تاکہ آپ کو بیماریوں کے حوالے سے معلوم ہو اور آپ اس کا بروقت تدارک کر سکیں اور سب سے آخری عمل جو ہے وہ آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے گندوں کی کٹائی اور گہائی کا عمل جو ہے وہ بروقت کرنا ہے اگر آپ کسان بھائیوں ان عوامل کے اوپر عمل کریں گے تو یقین جانئے آپ بھرپور پیداوار حاصل کر سکیں گے